ڈیپٹری کمیشنر کے ماتحیت افسران کا جالی اسلحہ لائسنس کے کاروبار کا انکشاف ڈیپٹری کمیشنر ساہلیا سعید نے کاروائی کی بجائے چک ساتھ بھی میک میں داخلہ پنجاب نے نیپ کو تحقیقات کا حکم دے دیا حکومت ہے تقریباً لٹی جا رہی ہے ہمیران چھڑی جا رہی ہے سب کارستانی ڈاکمہ اور چوروں حکمرانوں کی تھی ابھی ان کو ایک سال موقع دینا چاہیے بیس سو بیس میں ہم ان کے مطلق فیصلہ کریں گے بجلی جیڈی وادری ہو بھی ظاہر ہے اس ساڑے کو پوائنٹوں باہر رہے گی اور جنہیں پانچ سات بچے گے انہوں کس طرح فورڈ کرے گا یہ گیس کے بعد پیٹرول کا چھککا اب بجلی کا جھٹکا عوام کی جیبوں پر ایک اور ڈاکہ بجلی کے آسی پیسے فیڈ یونٹ مہنگی نیپرا نے سارفین پر پانچ ارب دو کروڑ کا بوجھ ڈال دیا یہ اضافہ فروری کی فیول پرائس ایجسمنٹ کی مت نے کیا گیا نیپرا حکام تبدیلی سرکار نے تعلیم بھی مہنگی کرتی تعلیم کی روشنی بھی تاریخ ہونے کا خدشہ ڈرسی کتب کی قیمتوں میں سولہ فیصد اضافہ موف کتابوں کی پراہنے کا عمل سوس روی کا شکر پنجاب ٹیکسٹ بک گوپ کی شائعہ کندہ کتابیں مارکٹ تک نہ پہن سکی والدین اور بچے سستی کتابوں کی کلاش میں مارے مارے پھینے لگے مہنگا علاج مہنگی دوائی غریبوں کی دوہائی عدیات کی قیمتوں میں سوپی صد اضافہ ہائی کوٹ میں چیلنج عوام پہلے ہی مہنگائی کے سونامی میں بہ رہی قیمتیں کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام ہو چکی درخواست کا مطن عدیات میں اضافے کے خلاف پنجاب سمجلی میں بھی قرارداد جمع ڈالر کی غیر جقینی صورتحال سرافہ مارکٹ بھی کریش کر گئی روہ ہفتے سونا دو ہزار روپے پی تولہ مہنگا ایک تولہ تہتر ہزار تین سو روپے کا ہو گیا نوکری پکی کرو تنخواہیں بھی بڑھاؤ سرکاری ملازمین بھی مطالبات کی منظوری کے لیے سڑکوں پر واپڈا پہکان جونین کا دوسرے روز بھی واپڈا ہاؤس کے باہر دھڑنا الانس بڑھانے اور ہاؤس ریکوزیشن کی موطلی کا نوٹیفکیشن واپس لینے کا مطالبہ سیول سیکیٹریٹ کی ملازمین کی بھی احتجاجی ریلی حکومت کے خلاف نارے بازی ٹرین آپریشن تیسرے روز بھی متاثر ایک بھی ٹرین وقت پر نہ پہن سکی کراچی ایکسپریس منصور عوام ایکسپریس تیرہ گھنٹے تاخیر کا شکر اکبر ایکسپریس تین گھنٹے جاپر ایکسپریس چار اور کراکرم ایکسپریس اڑھائی گھنٹے تاخیر کا شکر وی وی آئی پی جنہ ایکسپریس کو نظر لگ گئی ٹرین ٹریک پر آتے ہی مسائل کا شکر جنہ ایکسپریس کی بوگیاں چوتھے سفر میں خراب گرین لائن کی بوگی لگا کر ٹرین کو کراچی کے لیے روانہ کیا گیا سہولیات نہ ملنے پر مسافر انتظامیہ کے خلاف ہٹ پڑے مہنگی ٹکٹے نہیں لیکن پرانی بوگی میں بٹھا دیا مسافروں کا شکوا جائدان کی خاطر اپنا خون سفیر بیٹی ماں کی دشمن بن گئی کانہ میں بیٹی کی ماں کے گھر پر مبہینہ کرنے کی کوشش بیٹی اور قبضہ مافیا کا گھر میں گھس کر خاتون پر بہیمانہ تشدد اوچس لاہور نیوز نے خاصل کر لی تشدد کرنے والا فرد لیگی ایم پی الیاس گچر کا بیٹا آمی گچر نکلا پولیس کی بڑی کارروائی تین کروڑ روپے تاوان کے لیے ہوا تاجر ندیم بازیہ بحواب میں ملاویس پانچ ملزیمان گرفتار ملزیمان کے زیر استعمال کیڈی ڈبابی برامت ڈی آئیچ انویسٹیگیشن ڈاکٹر اینام بحید کی پولیس افسران کی ہمرا پریس کانفرنس چار ماہ کے دوران اندھے قتل کے ساتھ کیسیز ٹریس کر کے ملزیم پہ رفتار کیے ملزیمان پہ رفتار کیے موکری تاجر نے میڈیا کے سامنے پولیس کی کارکردگی کو سراہا انویسٹیگیشن جو ہے یہ بہت ہی اہم شعبہ ہے لیکن انفارچولیٹلی انویسٹیگیشن کا بنیاد کی مقصد شواہد کو جمع کرنا ہے انویسٹیگیشن میں رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تفتیشی افسر سپریمنٹی بیانات درج کرنے کی بجائے شناکت کریں صاف اور شفاق تفتیش ہوگی تو ملزیم سزا سے نہیں بچ سکے گا انصاف کی راہ میں حائل رکاوتوں کو دور کرنا ہوگا چیپ جسٹس لاہور ہائی پورٹ سردار شمیم خان کا ججز کی تربیتی وارڈ شاپ سے خطاب پولیس افسران کی بھی تقریب میں شرکت ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے پولیس وہی ہوگی لیکن وہ کام کسی اور انداز سے کرے گی ہم نے اپنے انداز بدل لی ہے ہم نے اپنے آپ کو ری فارم کرنے کی ٹھان لی ہے اب لوگ پولیس کی شکایت نہیں تاریف کریں گے کوشش ہے کہ عوام کو گھر کی دہلیس پر سہولیات مہیا کریں اب شریف آدمی تھانے جانے سے نہیں گھبرائے گا کریکٹر سرٹیفیکیٹ کے لیے کسی سی پالش کی ضرورت نہیں تحصیل کی صدا پر بھی ختمت مراکس قائم کریں گے آئی جی پنچاب امجد جاویز سلیمی کا پولیس ختمت مراکس کے حوالے سے تقریب سے خطاب دو چار نہیں تین سو ڈاکو پولیس کے لیے دردے سر بن گئے پولیس ڈاکو کو گرفتار کرنے میں ناکام پولیس کی تیار کردہ فیرس لاہورٹ نیوز نے حاصل کر لی جکیٹی کی بارداتے کرنے والوں کے خلاق دھیرا تن کر دیا ملزیمان کی گرفتاری کے لیے ٹی میں بھی تشکیل دے دی گئی ملزیمان کو اچھا رائطل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم تفتیشی مقدمہ ملزیمان کی در ہے تحقیقات کا کیا بنا کوئی والی وارث ہے بھی نیپ کا یا نہیں پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل کیس میں جج جواد الحسن کا نیپ روسیٹوٹر سے استفسار احتساب دارت کے باہر لیگی کارکنان کی نارے بازی نیپ کو داخل ہونے کی کوششوں میں اہلکاروں کے ساتھ تھکم پیل پاکستان عمران ہان کے ہاتھوں میں غیر محفوظ ہیں نئے پاکستان میں غریبوں کے لیے آہوں اور سسکیوں کے علاوہ کچھ نہیں رکھا وزیر خزانہ خود کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیاں ہونے جا رہا خواجہ ساتھ رفیق کی حکومت پر کڑی تنقید اصد عمر کے ستیفے کا مطالبہ خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں کہ حکومت نے سرکاری ہسپتالوں کا براحال کر دیا غریب عدیات ناملنے سے مر رہے ہیں گندے پانی کی ٹریٹمنٹ کا منصوبہ پنجاب حکومت تھی انوکھی منطق ایک منصوبے کی آرازی ڈی نوٹیفائی کر کے دوسرے کے نام پر منتقل ریور راوی پروڈریکٹ کی آرازی ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے مختص کر دی گئی راوی کے مقام پر تین سو پندرہ ایکر آرازی کو بیسٹ وارٹر کے لیے استعمال کیا جائے گا پنجاب حکومت کے آلہ سطح کے حساس میں اہم فیصلے پنجاب وارٹر پالیسی پانی میں بہت گئی سرکاری بابو بجتا حکومت کو چکمہ دینے لگے کابینہ سے منظور پنجاب وارٹر پالیسی میں ساخ پانی اور نکاس یہ آپ کے ناکات کی شامل نہیں ترمیمی پالیسی کے لیے متعلقہ محکموں کو پیس ایکرڈ کا آلٹی میٹر مل گیا بکلہ کا احتجاج اور ہرتال کام کر گئی سیکرٹی لاہوربار کے خلاف ایف آئی آر خارج بکلہ نے ہرتال ختم کر دی کل معمول کے مطابق عدالتوں میں پیش ہوں گے بکلہ راہما پولیس نے جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درد کیا تھا سیکرٹی لاہوربار مقصود کھو کر مقدمہ دفعہ تین سو بیاسی کے تحین تھانے اسلامپورا میں درج کیا گیا تھا ہرتال کے بائیس تیسرے روز بھی عدالتوں میں کام ٹھپ رہا پندرہ ہزار سے زائد کیسیز بغیر کاروائی کے ملتبین سان ہے مورل ٹاؤن کی نئی جی آئی ٹی کیس میں ہنگامہ رائی کرنے کا مواملہ ہائی کوٹ کا ایڈوکیٹ جرنل پنجاب احمد عویس کو تحریری طور پر غیر مشروط معافی نامات جوا کروانے کا حکم جسٹس محمد قاسم خان کی سربراہی میں تین لکنی بینچ میں ہنگامہ رائی کیس کی سمت ہمیشہ عدلیہ کا احتران کیا توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا ہنگامہ آرائی نہیں کی صرف اپنا احتجاز ریکارٹ کروایا تھا احمد عویس کا عدالت میں بیان بالدی و نظر میں کمرہ عدالت میں ہونے والی ہنگام آرائی لاہور نیوز کی خبر پر انتظامیہ کا ایکشن جوہا ٹاؤن مین بولیورٹ میں سڑک پر پڑے ہوئے شگاہ کو بھر دیا گیا اللہو چوکے قریب سڑک بیٹھنے سے تین فٹ چوڑا اور چھے فٹ گہرا گڑا پڑا ٹریفی کے روانی شدید ہوتا سے رہی انتظامیہ نے اطلاع ملنے کے بعد کئی گھنجے کے بعد مرکی سے بڑھے کو بھر دیا بڑی کرپشن کی بڑی انکوائری واسا شعبہ فائنانس اور ریویری میں ہونے والی کرپشن پر تحقیقات کا آخاز اینٹی کرپشن نے واسا کے ڈریکٹرز ڈیپیٹی ڈریکٹرز اور اسسسٹنس ڈریکٹرز کو آج اپریل کو طلب پر لیا ایک دن میں آتش ردگی کے دو باقیات صدیانپور کے قریب کیمیکل فیکٹری میں آگ لگ گئی لاکھر بے مالیت کا سامان جل کر راکھ ریسکیو کی چار گاریاں آگ پھو جانے میں مصروف بیگم پوٹ چوک کے قریب آئی ڈیپو میں آگ تشزد کی لاکھوں کا نقصان ریسکیو کی گیارہ گارڈوں نے آگ پھو جائے پولین کا ملچاری شہباز اب کریں گے پرواز میک میں داخلہ نے نام ای سیل سے نکال کیا نوٹیٹیکیشن جاری نام ہائی کو کے احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے نکالا گیا مہمہ داخلہ شہباز شریف چند روز تک لندن روانہ ہوں گے سابق وزیراعلا لندن میں اپنی پورتی کی تیمارتاری کریں گے اپوزیشن کی ریکوزیشن پر پنجاب سمنی کا اصلاح ستیارہ اپریل کو طلب سویکر پرویز لاہینی اپوزیشن کے مطالبے پر اصلاح سکلا لیا مہنگائی اور امن و امان سمیت دیگر مسائل پر بحث کا امکار پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائی ماحولیات کا انتخاب کا معاملہ نون لیگ کی بیگم زکیہ شاہنواز قائمہ کمیٹی برائی ماحولیات کی بلا مقابلہ چئر پرسن منتخب پنجاب میں ماحولیاتی علوخی کے خاتمے کے لیے حد ممکن کوشش کی جائے گی چئر پرسن زکیہ شاہنواز کا اصلاح جوہر ٹاؤن میں خیابانے فیڈ دوسی کو سگنل فری بنانے کے منصوبے میں اہم پیش ٹرپ میک میں محولیات نے منصوبہ شروع کرنے کے لیے این او سی جاری کر دیا درخت کا اطنی اور دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے پی اچے کا این او سی ضروری کراتے دیا چھ امام میں دس ہزار درخت لگائے جائیں گے سپیکر پنجاب سمڈی چوہتری پروی زلاحی کی کافلیک جوت فنگ لاہور کے صدر شیخ عمر کے گھرامت والد کے انتقار پر تاثیت مرہوم کے سالے سواب کے لیے دعا کی دوکھ کی گھڑی میں شیخ عمر کے ساتھ کھڑے ہیں چوہتری پروی زلاحی فوڈ پیکنگ کا ایڈرنیشنل لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ پنجاب سمڈی میں مہمہ پوراک کے حوالے سے کمیٹی نمبر چارت کا ازلاس ازلاس کی صدارت جو بائی وزیر قانون راجہ بشانت میں کی قتل یا خودکشی شادرہ میں گھر سے لڑکے کی لاز پر آمد نوجوان کی شناک ارمان فیصل کے نام سے ہوئی ہے سر میں گولی لگنے سے ہلاکت ہوئی پولیس نے لاش تہویر میں لے کر 35 شروع کر دی شمالی چھاؤنی نیو آفیسر قولونی میں گھنڈے نالے سے لاش برامت اہلِ علاقہ نے اپنی مدد آف کے تحت لاش نالے سے نکالی مشیر بزریالہ برائی پرائیس کنٹرول چودری محمد اکرم کا چلینٹر مارکٹ کا دورہ تاجرہ کے مسائل سننے کے لیے کھولی کے چہری لگا لی ناکس انتظامات پر اظہاری برمی انتظامیہ کو لاسٹ بارننگ تو لنکن مارکٹ کو مثال ہی بنائیں گے اب آنکو ساکھ ستھرا گوشت پرہن کرنا حدف ہے چودری اکرم کی ضرورت شنگھائی ہونی کمپنی اور چائنہ انویسمنٹ پنجاب میں ایک عرب دولوں کی سرمایہ کاری کرے گی شنگھائی کمپنی چائنہ انویسمنٹ اور پنجاب بورٹ آف انویسمنٹ کے درمیان معایدوں پر دستخط کرنے کی تکلیف معایدے کے مطابق ٹیکسٹائل اور گارنین سیکٹرس میں خصوصی صنفی زون بنایا جائے گا سڑکوں پر بچوں کو لے کر بھیگ مانگنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ مہمے داخلہ نے شکایت کے لیے ہیلپ لائن متعاریف کروا دی شہری بھیگ مانگنے والے بچے دیکھیں تو ون ون ٹو ون پر فوری کال کر دیں ایڈیشنل چیٹ سیکرٹری داخلہ اور چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو کی زیر سردارت اس لاس میں فیصلہ خوپ فاؤنڈیشن کے زیر احتمام ڈیفنس میں نئے ڈسپلے سینٹر کا افتادہ موٹیویشنل سپیکر اور لائف کوچ ڈاکٹر شوانہ مکتی نے فیتہ کارٹ کر افتادہ کیا خوپ فاؤنڈیشن کی طرح دوسرے ادارے بھی کام کریں تو ملت سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا ڈاکٹر شوانہ مکتی کا خطاب ایکسپو سینٹر میں فارما کمپنیوں کے میلے کا آخری روز دوسر سے زائد فارماسیجکل کمپنیوں نے اپنی مصنوعات کے سٹالز لگا لیے ہزاروں افراد نے نمائش دیکھی ایکسپو سینٹر میں شو بیٹی کی جدید ماشینری اور تیکنالوجی بھی مطارق کروا دی گئی پنجاب گروپس آف کالوجیز کارمرز کیمپس کے طلبہ کے درمیان پنجابی ٹاکرے کا انکار طلبہ نے مذہب یا سی پی اور دیگر مقابلوں میں اپنی اسطلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے حاضرین سے خوب داد بھی پائی جو جس نے شالی مارکرز کیمپس کو وینر کرا دی دیا بہتر وی پنجاب گیمز کا دوسرا روز دو ہزار سے زائد کھلاری ایک سو پچاسی مقابلوں میں شریف پنجاب فوٹبول سٹیڈیوم میں ایتھلیٹکس، لانگ جرم، بوڈی بیلڈنگ اور تبتی کے مقابلے نشتر پارک جمنیزیم میں ٹیبل ڈینیز، کراٹے اور بیٹمنٹن کا کھیل جاری خواجہ سرابی رساکشی اور ون لیگ ریس کے مقابلوں میں چاند لڑائیں گے سپورٹ سپورٹ کے جانب سے ناکس انتظامات سے کھیلاری نہ خوش، یہ کھیلاری رات اس سرکوں پر ہی گزارنی پر مشکور ریسرچ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال لازم قرار کنیٹ کالیج میں بیندل قوامی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کانفرنس اقتطام پذیر ماہرین کے طالبات کو خصوصی لیکچرز، کمرشیلائزیشن کے لیے لوگوں کو ایک پیٹ فارم پر اکتھا کرنے کا مصفرہ شہر کو کلین اینڈ گوین بنانے کے لیے تمام ادارے متحری کنٹرونمنٹ بورڈ لاہور کی جانب سے آگاہی باہت تمام کیا گیا رہائشوں سمیت تاجران کو صفائی ستھرائی سے متعلق آگاہی دی گئی سی ای او کنٹرونمنٹ بورڈ امران بلزار بولے کہ ماہور کو علوگی سے پاک رکھنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا شجرکاری محیمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں موسیقی